اتنا بڑا دنڈا دیا پیسی کو اتنا بڑا دنڈا نیچے سے دیا ادھر سے باہر نکال لیا انہوں نے اور انہوں نے یہ چیز کیا کہ بھائی جن یہ آپ کی اوقات ہے اور اپنی اوقات میں رہ گئے باتیں کیا گئے بڑا چرچہ چل رہا تھا انڈیا میں بھی چل رہا تھا پھر وہ پاکستان میں بھی چلنا شروع ہوا کہ سائمن ڈال کا ایک بیان آیا ہے جس پر انہوں نے بولا کہ بابر کے فینس جب میں پاکستان میں پی اصل میں کمنٹری کر رہا تھا میں نے بابا اور اگزان پر تنقید کی تو فینس باہر کھڑے ہوتے تھے مجھے مارنے کے لیے اور میں ہوتل میں رہتا تھا اور میں نے کچھ دن تک بھوکے پیاسے گلارہ کیا ہے یہ ایک انڈیا کے ہمارے نے ریپورٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا جیو نیوز ایک پاکستان کا ٹی وی چینل ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے اس کا ریفرنس دیا اور انڈیا ٹوڈے نے جیو کا ریفرنس دیا ان کو کوئی حق نہیں ہے یہ قرائے کے جو ٹٹو ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے بابر کی یہ پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے کہ یہ اس کو چھیڑے ان کی کیا اوقات ہے یہ بیچتے کیا ہے بابر کے آگے ان کا امبال پہ یاشی کرتے ہیں کریک کرکٹرز کی خرات پہ پلنے والے یہ گنڈی نالی کے کیڑے یہ کون ہوتے ہیں کہ بابر کے بارے میں بات کریں ان کی اوقات ہی نہیں ہے بھائی یہ سائمن ڈیول باز نہیں آرہا یہ سائمن ڈیول باز نہیں آرہا اس نے ایک اور شیمفل اور بے غیرتی والی حرکت کر کے بتائیے اور بولے کہ بھائی پاکستان میں رہنا تو بھائی جیل میں رہنے کے برابر ہے ملدہ بیار کیا بولوں میں اس کے اوپر بھائی دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں ابھی ابھی پاکستان میں سائمن ڈیول کے اوپر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جنتہ فیلحال کافی زیادہ نراض چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ویوادت بیان میں یہ کہہ دیا کہ انہوں نے پورے پی ایس ایل میں کمنٹری کی لیکن ہوا یہ کہ انہیں اچھے سے کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا انہیں کھانے پینے میں بہت زیادہ سمجھائیں دیکھنے کو ملی اور اس لیے یہ ہوتل میں رکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں جیل میں بھی رکھا گیا پاکستانی میڈیا جب اس طریقے سے سائمن ڈیول کے بیان کو اگر اس پاکستان میں بھوکا مار دیا آپ سے کہا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا بکواس ہے نجم سیٹھی نے جو جھال بھنا ہے نجم سیٹھی بڑا مشکل ہے یہ بابر آزم ہے یہ شکیر شیخ اور نجم سیٹھی تمہارے بس کا نہیں ہے آج دعوے کر رہا ہے کہ جناب یہ اور وہ اپنے بچوں کو صرف تجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں دوسروں کے بچے کم نظر آئے چار سال تو تجھے پنجرے میں ڈالے رکھا تھا پوچھا نہیں آج نجم سیٹھی کی مالشے ہو رہی ہیں مالشے ہو رہی ہیں دیکھنا چاہتا ہوں سائمن ڈیول جائے آئی پیل میں اور روہنگ اور اپنی کے بارے میں کوئی بات کر کے دکھا دے چلے کومنٹری میں میں دیکھتا ہوں بی سی صاحب ایک منٹ نہیں لگائے گا اس کو بغانے میں واسے ایک منٹ نہیں لگائے گا بی سی صاحب دیول تیل ہم گیٹ لاؤس فرمیر آپ یار کیسے انہو کر رہے ہیں کہ کومنٹریٹر بیٹھ کے آپ کے اس میں سائمن ڈیول کا ایک جیو ٹی وی کے اس سے ایک تصویح چپی دے جس میں اس سے پتہ نہیں کیا آل فال بخواہ تھا پاکستان کے بارے میں کہ جی مجھے جیل میں رکھا گیا اور میں نے بابر سے کھا تو میں پھر ہوتل سے نہیں نکل سکا میں کھانا نہیں کھا سکا اب بی ایک سینئر جیلیس میں نہیں اور میں رہیڈ دیٹھ ای نیو اٹ امیجیٹلی کیا یہ بخواہ سے یہ ایسے بول نہیں سکتا سائمن ڈیول بھی نہیں بول سکتا سیریز ہی بات ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا اور میں بھوکا رہا ایڈونٹو یاد کئی ایسا تو نہیں مجھے ایسا لگتا ہے جسے کوئی یہ جو نیا کرکٹ بورڈ آیا ہے ان میں سے تو کسی نے نہیں اس کو مطلب کیا کہ تم بات کرو کیونکہ جو اس نے بات کی یہ نظر نہیں آنا چاہیے اگلے پی ایسل میں نہ کسی لیک کے اوپر نہ اس کو ہم کسی بھی سیریز میں نہیں بولانا ہے اس کو بول ہے جیل میں رہنا بھائی جھوٹ بول رہا ہے جوٹی نیوز ہے اگر یہ کریکٹ نیوز ہوتی تو بھائی آپ کو میں سیدھی سکھا نہیں بات ہوں پاکستان میں بابر کے لیے پتہ نہیں کترے یوٹیوپر بولتے کوئی پرسنل بھی ہو جاتا ہے ہم بھی کریٹیسائز کرتے ہیں بہت سارے لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں ہمارا بھی بھاہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے جوٹ بولنا ہے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ بھاہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا ہوتروں پہ کھانے کھا رہا تھا فلانا ڈیماغ اپکر ایسی کریکٹ ڈیوز ہے تو بہت شیمفول ارکر ہے بھائی سائیمن ڈیول کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ در پی ایسل میں پھر یہ آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آنا نہیں چاہیے مجھے بڑا اگر جو لوگ ہس رہیں وہ تھوڑی شرم کریں ہسنے کی بات نہیں ہے آپ کی کنٹری کسی بھی کنٹری کو یہ جا کے انگلیز کسی کو بھی بول دیں گے تو ہم آپس میں آپس میں لڑائی رکھو یار کسی دوسرے پہ تھوڑی ہسنا ہوتا ہے تو لائک کرو یار میری سمجھ سے بار یہ چیز باقی جناب سائیمن ڈیول کہتا ہے میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں جیو نیو کی بھی نیوز کی بھی فیک بنائی کسی نے اور وہ جو کراچی کا ایک ٹیٹو ہے جو ٹکٹے بیگتا تھا فونیں چوری کرتا وہاں پکڑا گیا نیشن سیڈیم سے پی سی بی کو مافی نامیں لکھ کے دوزار اٹھارہ انیس میں اندر سیڈیم میں آنے دیا گیا اب وہ بتائے گا کیا کر رہے گا ہے جی ہتندر سنجاب تینکیو ویرمیچ وہ بتائے گا یار چھوڑے نجم سیڈی صاحب رات کے ٹائم بزرگی میں بندہ کئی چیزیں بھول جاتا ہے اے شکیل شیخ جیسوں سے بچیں یہ آپ کے دوزنے دشمن ہیں یہ اپنے مال پانی ایکسپریس ہیں اگر یہ اتنا ہوتا تیس سال میں بتائے کون سا اس نے کاننا ایسا کیا جو جس پہ گھر گرے بچوں کو اپنے موجیں اپنے قریبیوں کو موجیں گراؤنڈوں کے پیسوں پہ موجیں اور کیا کیا ابے کمار جناب کیا حال ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سائمن ڈول نے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تو ہو ہی نہیں سکتا اور بھائی اگر اس طرح بابر کے خلاف کہے تو ہمیں تو گھر سے ہی کوئی نہ نکلنے اتنا بھی ظلم نہیں ہے خیر نہیں پڑی بھی مانا کہ بہت سارے فلاز ہیں پر اتنا بھی نہیں ہے تھوڑی سی بات بڑی کریں گے کیونکہ بڑا چرچہ چل رہا تھا انڈیا میں بھی چل رہا تھا پھر وہ پاکستان میں بھی چلنا شروع ہوا کہ سائمن ڈول کا ایک بیان آیا ہے جس پر انہوں نے بولا کہ بابر کے فینس جب میں پاکستان میں پی اصل میں کمنٹری کر رہا تھا میں نے بابا اور اگزان پر تنقید کی تو فینس باہر کھڑے ہوتے تھے مجھے مارنے کے لیے اور میں ہوتل میں رہتا تھا اور میں نے کچھ دن تک بھوکے پیاسے گلارہ کیا ہے یہ ایک انڈیا کے اخوار نے ریپورٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا جیو نیوز ایک پاکستان کا تی وی چینل ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے اس کا ریفرنس دیا اور انڈیا ٹوڈے نے جیو کا رہا ہوتا دیا جیو اور انڈیا ٹوڈے نے جو جھال بنا ہے نجم سیٹی بڑا مشکل ہے یہ بابا رازم ہے یہ شکیر شیخ اور نجم سیٹی تمہارے بس کا نہیں ہے آج دعوے کر رہا ہے کہ جناب یہ اور وہ اپنے بچوں کو صرف تجھے اپنے بچے نظر آتے ہیں دوسروں کے بچے کم نظر آئے چار سال تو تجھے پنجرے میں ڈالے رکھا تھا پوچھا نہیں آج نجم سیٹی کی مالشے ہو رہی ہیں پالشے ہو رہی ہیں میں سجائر مشتاق نہ تو ٹاپ کلاس ہوں نہ تھڑ کلاس ہوں نہ کوئی سکول گوئنگ کڑ ہوں ہاں یہ جتنے نالی کے کیڑے ہیں ان کا میں بہا پوچھے بات ہے کرکٹ میں بھی جنللزم میں بھی کیونکہ ہم نے سپورٹ جنللزم کیا امانداری سے کام کیا کسی کی مالش اور پالش نہیں کی اور نہ کریں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم جھک جائیں گے ہم رب کے آگے جھکتے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں دنیاویوں کی ایسی کی تیسی ایک جنللز کے سارے پہ کب تک کب تک یہ دنیا گول ہے پیارے آج تم تو کال کوئی اور غلطی کی تیرا ساتھ دیا اپنی دیں گے زندگی میں انشاءاللہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں مرے ہوئے کو نہیں مارتے لیکن تو اس کابل نہیں میرا بھائی ان کو کوئی حق نہیں ہے یہ قرائے کے جو ٹٹو ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے بابر کی یہ پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے کہ یہ اس کو چھیڑیں ان کی کیا اوقات ہے یہ بیچتے کیا ہے بابر کے آگے ان کے امبال پہ یاشی کرتے ہیں کرکٹس کی خرات پہ پلنے والے یہ گنڈی نالی کے کیڑے یہ کون ہوتے ہیں کہ بابر کے بارے میں بات کریں ان کی اوقات ہی نہیں ہے ایسے نہ کیا کریں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ چھینیں یہ دشمنوں کو موقع نہ دیں دیکھیں ہم ایک ہی تھے اور ایک ہی رہیں گے دیوارے رہتی رہیں لیکن ہم پیار محبت بڑھا سکتے ہیں میری بات یاد رکھیں پہلے بھی ہم کئی سو سال کٹھے رہیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی طرح رہیں لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں انہیں فائدے نہ دیں باقی آپ کی مرضی ہے دیکھنا چاہتا ہوں سائمن ڈول جائے آئی پیل میں اور روہنگ اور اپنی کے بارے میں کوئی بات کر کے دکھا دے چلے کومیٹری میں میں دیکھتا ہوں بی سی صاحب ایک میٹ نہیں لگائے گا اس کو بغانے میں واس ہے ایک میٹ نہیں لگائے گا بی سی صاحب دیوارے تیلیم گیٹ لاؤس فمیر آپ یار کیسے انہوں کر رہے ہیں کہ کومیٹیٹر بیٹ کے آپ کے اور اگر جو لوگ ہس رہے ہیں وہ تھوڑی شرم کرے یار ہسنے کی بات نہیں ہے آپ کی کنٹری کسی بھی کنٹری کو یہ جا کے انگلیز کسی کو بھی بول دیں گے تو ہم آپس میں آپس میں لڑائی رکھو یار کسی دوسرے پر تھوڑی ہسنا ہوتا ہے تو لائک کرو یار میری سمجھ سے بار یہ چیز تھوڑی سی بات بڑی کریں گے کیونکہ بڑا چرچہ چل رہا تھا انڈیا میں بھی چل رہا تھا پھر وہ پاکستان میں بھی چلنا شروع ہوا کہ سائمن ڈال کا ایک بیان آیا ہے جس پر انہوں نے بولا کہ بابر کے فینس جب میں پاکستان میں پی اصل میں کمنٹری کر رہا تھا میں نے بابا اور اگزان پر تنقید کی تو فینس باہر کھڑے ہوتے تھے مجھے مارنے کے لیے اور میں ہوتل میں رہتا تھا اور میں نے کچھ دن تک بھوکے پیاسے گلارہ کیا ہے یہ ایک انڈیا کے خوارے نے ریپورٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا جی ہوں نہ تھڑ گلاس ہوں نہ کوئی سکول گوئنگ کڑ ہوں ہاں یہ جتنے ڈالی کے کیڑے ہیں ان کا میں باہ پوچھ یہ بات ہے کرکٹ میں بھی جنللزم میں بھی کیونکہ ہم نے سپورٹ جنللزم کیا امانداری سے کام کیا کسی کی مالش اور پالش نہیں کی اور نہ کریں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم جھوک جائیں گے ہم رب کے آگے جھوکتے ہیں اس کے آگے جھوکتے ہیں دنیاویوں کی ایسی کی تیسی باقی جناب سیمن ڈول کہتا ہے میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں جیو نیو کی بھی نیوز کی بھی فیک بنائی کسی نے اور وہ جو کراچی کا ایک ٹیٹو ہے جو ٹکٹے بیٹھتا تھا فونے چوری کرتا وہ پکڑا گیا نیشن سیڈیم سے پی سی بی کو محفی نامیں لکھتے دوزار اٹھارہ انیس میں اندر سیڈیم میں آنے دیا گیا اب وہ بتائے گا کیا کر رہے گا ہے جی جتندر سنجاب تینکیو ویری مچ وہ بتائے گا